شکران یا ربی شکران کہتا یا قلبی شکران ان کی حاجت کے لیے اشاری میں رکاوٹ ہے اس کے لیے آپ کا بہت سے قرض ہیں آپ مکروز ہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فقر و فاقہ میں مقتلع ہیں تو اللہ تعالی کو پکارنے کے مختلف طریقے ہیں جن میں سے چند طریقے جو ہیں اس وزیفے میں ذکر کر دیئے گی یہ اللہ تعالی کیسے ایک قسم مبارک ہے جس کو پڑھ کر آپ انشاءاللہ بھی ہر مراد کو حاصل کر سکیں جو شکر فقر و فاقہ میں مقتلع ہو تو اسے چاش کی نماز میں آخری سجدے میں چالیس مرد پا یا وحابو پڑھنا ہے اگر اس عمل کی پابندی کسی نے چالیس دن کر لی تو اللہ تعالی اس کے فقر و فاقہ کو دور کر دے گی اس میں مبارک یا وحابو سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے درے کھرچ کر اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد جو ایسا کرے گا اللہ تعالی اسے بے حساب دولت عطا فرمائے گا اور اسے کبھی مختاج نہیں ہونے گے گا علماء کرام نے فرمایا کہ جو شکر فقر و فاقہ میں مقتلع ہو اسے چاہیے کہ چاش کی نماز میں آخری سجدے میں چالیس مرد پا یا وحابو پڑے اگر اس عمل کی پابندی کسی نے چالیس دن کر لی تو اللہ تعالی اس کے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا کابرین نے فرمایا کہ جو شکر نماز فجر کے بعد اس اس میں مبارک کا ویڑ تین سو مرتبہ کرے گا اللہ تعالی اس پر رزق کے دربازے وہ خوشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیتا ہی جائے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شکر نے شب کے بعد اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو کر تین سو مرتبہ یا وحابو پڑے تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی اور اللہ تعالی اسے ایسی پراغی اتنا کرے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں اگر کوئی شخص بیروزگاری کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ چاند کی پہلی جمعیرات کو روزہ رکھے عشاء کی نماز کے بعد یا وحابو چار ہزار ایک سو مرتبہ پڑے آگے پیچھے چودہ مرتبہ دو ترد ابراہیمی پڑے انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کو ملازمت مل جائے گی بار ہا بار آزمدہ عمل ہے یہ عمل بہت کم خطا ہوتا ہے اگر بعض نماز کے شعر روزانہ کوئی شخص چودہ سو مرتبہ یا وحابو پڑھنے کا معامل بنا لے تو اس کے رزق میں اتنا حضافہ ہو جائے گا کہ قیاس میں نہ آسکے اگر کوئی شخص فقر و فقہ کا شکار ہو اور مالدار بننے کا خواہش مند ہو تو وہ نماز فجر کے بعد اس اسم مبارک کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کی عادت دالے اس پر روزی کے دروازے ہر طرف سے کھل جائیں گے اور اس سے بہم و بمان سے زیادہ رزق ملے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں دس بجے وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر سجدے کی آیت بس جدو وقت قریب پڑھیں پھر فوراً سجدے میں چلا جائے اور تین مرتبہ تصفیح کرنے کے سات مرتبہ یا وحابو پڑھیں تو کچھ ہی عرصے میں اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور اس موصلہ دار بارش کی طرح برسنے لگے گا پکابرین کا معمول تھا جب انہیں کوئی حاجت ترپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد بجو کر کے تین سجدے کرتے پھر ہاتھ اٹھا کر ایک سو مرتبہ یا وحابو پڑھا کرتے تین روزی عمل کرتے تھے اور ان کی حاجت پوری ہو جاتی آج بھی اگر کوئی صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید اور ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی اور رزق بے حساب ملے گا جناب محدث دہلوی رحمت اللہ لہ تحریر فرماتے ہیں کہ غریب آدمی کو چاہیے کہ دن میں دس پچے وضو کرے پھر چار رکت نماز بنیت قضائے حاجت ادا کرے نماز سے پراغت کے بعد سجدے میں جائے اور ایک سو چار مرتبہ پڑھے یا وحابو ہر ماہ میں سات مرتبہ یہ عمل کر لیا کرے تو چند ماہ کے اندر اندر اس قدر رزق ملے گا کہ اکل حیران دہ جائے گی قابرین نے فرمایا ہے کہ کسی ملک میں گہت سالی ہو جائے اور بارش نہ ہوتی ہو تو کوئی ملتی چیز اپنے سامنے رکھیں اور سب افراد انیس انیس مرتبہ یہ دروش رش پڑھیں اللہم صلی علی محمد عدد ماہ علیم اللہ صلواتا دائمتا بدوام ملک اللہ پھر سب مل کر مجموعی طور پر اکتھر ہزار مرتبہ یا وحابو پڑھ کر انیس انیس مرتبہ ہر شخص مذکورہ دروش شیف پڑھیں اور پھر سب مل کر بارش کی دعا کریں انشاءاللہ تالہ چوتھے دن زبردست بارش ہوگی یہ عمل حیرت انگیس طور پر مجرب اور آزمودہ ہے اور کبھی خطا نہیں ہوتا جب کوئی حاجت ہو کوئی حاجت کتنی ہی بڑی اور اہم ہو عامل کو چاہیے کہ نس شک کے بعد اٹھے غسل کرے نیا یا دھلا ہوا کے بعد ننگے سر کھڑے ہو کر آجزی اور انکساری کے ساتھ ایک ہزار بیالیس مرتبہ یہاں وہاں ہو پڑے جب تین سو مرتبہ پڑھ لے تو پھر بیٹھ کر پڑھے پھر جب بیٹھ کر سات مرتبہ پڑھ لے تو کھڑا ہو جائے اور بیالیس مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھیں اور اپنا مطلب خدا کے سامنے رکھے اسی طرح لگاتار تین راتوں تک کرے گا تو انشاءاللہ تالہ کیسے بھی مراد ہو پوری ہوگی بعض بھو جوگانے لین نے فرمایا ہے کہ اگر کسی وریب کی بیٹی کی شاہی روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ یا وحابو یا رضاپو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پار نماز عشان اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھے عمل کے اختتام پر سجدے میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور بوٹی کی شاہی کے لیے وسائل کی دعا کریں اس عمل کو لغتار چالیس دن کر کے سوال لاکھ کی تعداد پوری کرے بعض نے فرمایا ہے کہ جو شخص حد سے زیادہ مقروض ہو اور آمدنی کی کمی کی وجہ سے کرز کی ادائیگی ناممکن ہو اور کرز خواہ صبح و شان اسے پریشان کرتے ہوں تو اسے چاہیے کہ بعد چند افراد خواہ اس کے گھر ہی کے ہوں اس کے بعد مل کر اکیس مرتبہ دروش شریف اور گیارہ مرتبہ سب پھر پڑے اس کے بعد اکتالیس ہزار سات مرتبہ سب مل کر یا وحابو پڑیں آخر میں پھر گیارہ بار اس تک پار اور اکیس مرتبہ دروش شریف پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کر سے نجاز عطا فرمائے اس عمل کے بعد اگلے دن سے روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ یا وحابو مقروض خود پڑھتا رہے اور لگاتار چالیس دن تب روزانہ اس عمل کو جاری رکھے انشاءاللہ اس دوران ایسی جگہ سے اس کی ملد ہوگی جس کا وہ پہلے سے کوئی غمان نہیں کر سکتا تھا بہت ہی مجرف اور لا جواب امہ ہے جس شخص کا بھی دل چاہے وہ آزما کر دیکھ لیں اور خود اندازہ کر لیں کہ رب العالمین اس سے رجوع کرنے والے کو کس طرح نواز کریں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی وظیفہ یا تعویز کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں لکھیں اور مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سسکرائب کریں شکریہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کا بھلا ہو سکے مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سسکرائب کریں انشاءاللہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے شکریہ ہمارا چینل سسکرائب کریں